بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 جولائی بروز اتوار ہم بات کریں گے دو ایمیشوس کے حوالے سے ملک میں نئے انتخابات کی خبریں سامنے آ گئی ہیں اور ایک بڑی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اگر معاملہ نئے انتخابات کی طرف جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنی خیبر پختونخواہ کی حکومت کو قربان کرنے کو بھی تیار ہے اور اس کی وجہ ملک میں نئے صاف اور شفاف انتخابات ہیں چونکہ اگر تو فارم 45 اور 47 والے معاملے کو سپریم کورٹ ٹیک اپ نہیں کرتی تو اس کو جتنا تیزی کے ساتھ بھی چلایا جائے چھ مہینے ایک سال اسی میں لگ جائے گا اور پھر یہ اپیلیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ بات ان کے علم میں ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے عوام کا منڈیٹ ہمارے پاس ہے اور اگر صاف شفاف انتخابات ہو جائیں سپریم کورٹ اپ پاکستان اس سارے معاملے کو دیکھے عدلیہ کے آروز دے دے اور ایچ ایوری تنگ کے اوپر اور جو طاقتور طبقات ہیں وہ ان تمام معاملات میں انڈر ٹیکنگ دیں تو پھر جا کے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کو جو کامیابی ملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کی جانب سے تحریک ادم اعتماد شہباز شریف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ پاکستان پیپس پارٹی یا آصف زرداری کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتی ہے اس میں کیا اس کی پیش رف سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو اتحاد ہے اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی کی سربرائی میں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر عمران خان کی رہائی کے لیے ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے عمران خان اور بشرا بیگم سمیت تمام سیاسی قائدین اور کارکنان کو فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا جبکہ ایک قرارداد میں بنو واقعے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہنگامی اجلاس محمود خان اچکزئی کی زیر سدارت ہوا جس میں عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی گوھر خان قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف گوھر عجوب عمر عجوب اور سینیٹر شبلی فراز اصد کیسر سنیت آت کانسل کے سربراہ حامد رضا علامہ راجہ نراجہ ناصر عباس اور دیگر حنماؤں نے شرکت کی اجلاس میں ملکی مجموع سیاسی و معاشی صورتحال آئندہ کے سیاسی لاح عمل کی حوالے سے تفصیلی تبادل خیال کیا گیا ہے اجلاس میں عمران خان اور بشرا بیگم سمیت تمام سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی ہے قرارداد میں بنو میں پیش آنے والے واقعے کی ازادانہ تحقیقات اور خیبر پختونخواہ کے آئی جی اور چیف سیکرٹی کو فوری برطرف کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے قرارداد میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ بھی شامل ہے قرارداد میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کی فتح ہے جبکہ آئین اور قانون کی بلدستی جمہوریت کے لیے عدلیہ کی کوششوں کو بھی سراہا گیا ہے ملک میں فوری نئے انتخابات کا مطالبہ بھی قرارداد کا حصہ ہے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے جو اپوزیشن اتحاد ہے اس نے اپنے ایجنڈے میں ملک میں فوری طور پر نئے انتخابات کا ایجنڈہ بھی شامل کر لیا ہے اور قرارداد منظور کی ہے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے چھبیس جولائی بروز جمعہ ملک گیر پرامن احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اس اتحاد اپوزیشن اتحاد کی جانب سے تو اب یہ جو ساری خبریں گردش کا رہی تھی ملک میں نئے انتخابات سے متعلق اس میں یہ جو پیش رفت ہے وہ سامنے آئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اہم اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان چونکہ مولانا فضل الرحمان بھی ایک سٹریٹ پاور رکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو ایک بہت بڑی طاقت ہے عوام کے منڈیٹ کی اور یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ حکومت کے خلاف متحد ہو کر چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے دو سالوں میں بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں قوم کے لیے اور آئین کے لیے اور ریاست کے لیے اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بیشتر لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہے کارکنان جیلوں میں ہیں یا وہ روپوش ہو چکے ہیں یا ان کو لاپتہ کیا جا چکا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اتحادی چاہیے سیاسی طور پر عوام کا منڈیٹ اپنی جگہ عوام نے آٹھ فروری کو اپنا حق ادا کیا اور جس دن دوبارہ اگر کوئی نئے انتخابات کی طرف معاملہ جاتا ہے تو عوام اسی طرح سے رسپونس دے گی اس سے بڑھ کے رسپونس دے گی چونکہ جو دوسری طرف ٹولہ ہے ان کی جانب سے ان پچھلے دو تین مہینوں میں جو بجلی پٹرول اور مہنگائی ہے اس کے اور جتنے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں اب تو نوکری پیشہ جو سرکاری ملازم ہے وہ بھی تنگ آ چکے ہیں اور ان کی جانب سے بھی مطالبات کیے جا رہے ہیں تو اب یہ پیشرف سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علمہ اسلام میں باقاعدہ طور پر جو مذاکرات تھے اس میں آگے مذاکرات آگے بڑھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی ہے جس میں جی جو آئی کے سینئر احنمہ کامران مرتضی جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کی سربرائی میں مذاکراتی ٹیم میں مولانا لطف الرحمان، فضل غفور، اسلم غوری اور مولانا امجد شامل ہیں یہ پانچ رکنی کمیٹی ہے جو بنائی گئی ہے اور پانچ رکنی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کے حوالے سے اہم چیزوں کو دیکھے گی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جواب بھی دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نئے انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل اور قومی اسمبلی سے استیفہ دینے پر امادہ ہو گئی ہے اب بات ہے نئے انتخابات کے لیے مطلب کہ اگر کوئی ملک میں نئے انتخابات کی طرف معاملہ جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنی خیبر پختونخواہ اسمبلی بھی تحلیل کرے گی اور قومی اسمبلی سے بھی استیفہ دے گی اور اگر معاملہ نئے انتخابات کی طرف جاتا ہے اور الٹی میٹ پاکستان تحریک انصاف کے حکومتی اپوزیشن اتحاد نے اپنے ایجنڈے میں قرارداد منظور کیے نئے انتخابات کی تو اگر معاملہ نئے انتخابات کی طرف جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اسمبلی تحلیل ہوگی تو نئے انتخابات ہوں گے تو یہ بات انہوں نے کی ہے جس کو میڈیا نے یہ بڑا چڑھا کے بیان کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی سے اسمبلی تحلیل کرنے جا رہی ہے اور ابھی سے کوئی اسمبلیوں سے استیفہ دینے جا رہی ہے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے بیریسٹر گور علی خان نے کہا جی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے تو ایسا فضل الرحمان نے بھی ایسا نہیں کہا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے جو انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ نئے انتخابات کے لیے کہ اگر نئے انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف سب سے پہل کرے گی اور اپنی حکومت کو اسمبلیوں کو تحلیل کرے گی اسلام آباد میں صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مصبت پیش رفت آگے بڑھ سکتی ہے انہوں نے کہا پی ٹی آئی اور جی آئی میں تلخ تلقات رہیں اس لیے پہلے معاملات نارمل ہونا لازمی ہیں ان کا کہنا تھا نئے انتخابات اور اصل عوامی منڈیٹ کی حکومت ہی مسائل کا حل ہے سربراہ جی جی آئی نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی نے شفاف غیر جانب داران انتخابات کے لیے صبحی حکومت سمیت تمام اسمبلیوں سے استیفوں پر امادگی ظاہر کی ہے اور اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے دوبارہ ٹیلی فون نے کال کی ہے فون کال کی ہے فضل الرحمان کو اسد کیسر نے اور انہوں نے پھر وضاعت کی ہے کہ ہم جو اسد کیسر نے سربراہ جی جی آئی مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کر کے خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل کی حوالے سے بیان پر کہا کہ ہم نے آپ سے ملاقات میں کیپی اسمبلی فیلحال تحلیل کرنے پر بات نہیں کی پی ٹی آئی رانوما اسد کیسر نے کہا کہ ملاقات میں ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی ہے پی ٹی آئی اور جی جی آئی ملک میں نئے انتخابات پر ایک موقف رکھتی ہیں دونوں جماعتوں کا خیال ہے کہ بہران سے نکلنے کا حل نئے اور شفاف انتخابات ہیں دوسری جانب بریسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ جی جی آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اسمبلی تحلیل کرنے یا اسطیفوں پر کوئی بات نہ کرنے کی تزدیقی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان سے خبر پختونخواہ اسمبلی فیلحال تحلیل کرنے یا قوم اسمبلی سے اسمبلی سے اسمبلی پر کوئی مشاورت نہ ہوئی نہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا پاکستان تحریکن صاحب کسی صورت بھی اسمبلیوں سے اسطیفے فیلحال نہیں دے گی جب تک نئے انتخابات کی طرف چونکہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر ہر چیز سے اس کے نالج میں ہے ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ جو منڈیٹ کی واپسی ہے اس میں جس طرح سے عدالتوں کے ذریعے اور مختلف حیلے بہانے کر کے اور قانون سازی کر کے اگر عدالتیں کو فیصلہ دے دیتے ہیں تو یہ ان کے پاس سادہ اکثریت ہے یہ قانون سازی کر کے عدالتوں کے راستے بند کر دیتے ہیں تو ان کو اس بات کا علم ہے اور وہ اس وجہ سے عمران خان نے جیل میں بیٹھے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر صاف اور شفاف انتخابات ہی اس ملک کے تمام مسائل کا حل ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب معاملات کو نئے انتخابات کی طرف فوری نئے انتخابات کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور ایسی صورت میں پاکستان تحریکن صاف اپنی اسمبلی بھی تحلیل کر دے گی اور جب انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور دیفنیلی اسطیفے بھی دے دیں گے اب ساتھ عمران خان کو یہ آپشن دی گئی ہے اور حامد میر بھی کہہ چکے ہیں کہ دو تین دفعہ عمران خان کے پاس گئے ہیں لوگ اور انہوں نے ڈیل کی بات کی ہے لیکن عمران خان کسی صورت ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا ہمیں ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ فوری طور پر واپس کر دیں یا آپ ابھی وہ چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ عدم اعتماد میں چلے جائیں شہباد شریف کے حکومت کے خلاف عاصف زرداری کے ساتھ مل کے عدم اعتماد کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ ایک اتحادی حکومت بنا لیں اتحادی حکومت کا ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے عمران خان کہتے ہیں کہ جتنا بڑا مجرم فارم فورٹی سیون فورٹی فائیو کی نون لیگ ہے اتنی بڑی پاکستان پیپس پارٹی ہے وہ بینیفیشری ہے ہم ان سے مذاکرات یا ان کے ساتھ مل کے عدم اعتماد کی طرف نہیں جائیں گے عمران خان نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے ذریعے حکومت کے ختمے کے لیے پاکستان پیپس پارٹی سے بات چیت اور مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا ہے عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب میرا ارادہ حکومت سازی کا ہو بات چیت پاکستان پیپس پارٹی سے تب ہو کہ جب میرا مقصد صرف حکومت سازی ہو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدام کے امکان کو مسترد کیا جبکہ ازاد اور شفاف الیکشن ہی ملک کو بہران سے نکالنے کا واحد حل ہے یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی ڈیل میں یا کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت سازی نہیں جاتے وہ ملک کو مسائل سے نجات دلوانا جاتے ہیں اور اس کے لئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوری صاف اور شفاف انتخابات ہوں اور اس کے بعد عوام کو منڈیٹ ملے عوام کے منڈیٹ سے حکومت بنے وہ فیصلے بھی کرے اور وہ فیصلوں پر عوام کو اعتماد میں بھی لے تب جا کہ ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومتی اتحاد کیس طرف جاتا ہے اور پوزیشن اتحاد کیس طرف جاتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات